کہ دیکھو بچوں کو گھر میں چیخ چلانے نہ دو ایک ان کو ڈریس ہی پہناو پروپر اور ایک ان کو چیخنے چلانے اور اس کے لئے ضروری ہے جب خود بھی آواز حل کی ہو آپ کی اس سے بہت محول خراب ہوتا ہے گھر میں محول یہ بناو جب شادی ہونا اسی وقت سے اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں درہا تمیز سے نا لکھنا ہوا لوں کی طرح ایکدم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں وہ کہے گیار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو آتا ہے ایکدم چلے چار مہینے کی باتیں شروع کر دی اس نے نصیحت شروع کر دی تو آپ پہلے یوں شروع کر رہے ہیں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا محول ہے ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرس کرلو ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں ہمارا والیم کیا ہوگا پچیس تک بس برداشت کریں گے ہم ٹھیک ہے پچیس سے اوپر کسی کا بھی والیم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا صحیح ہے اپنے بارے میں بھی پچاس بھی بہت ہے سو تو ابھی تو ڈیریک سو پہ ہوتا ہے جا کے نا گھما دیتے ہیں یہ چیخ و پکار اللہ کو پسند نہیں وَحُزُزْ مِنْ سَوْتِكْ قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیم بہت دھیمہ دھیمہ اور بھری تمیز سے گھر میں سب کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن تقرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے لیے کہہ رہے ہیں باتیں لیکن بات اچھی کرنے چاہیے انسان کو تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیم ہے نا وہ ہمیشہ پچیس سے نیچے نیچے رہے گا پونٹی فائیف سے اوپر جتنا اب سو کسی کہتے ہیں پورا گلہ پھاڑ گا جو بات کرو نا یہ تو ہنڈریڈ ہے اس گلے کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پچیس سے اوپر نہیں جانے دینا بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہوں نا وہ بتا رہا ہوں کوئی ایسی مشین لگا دیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے تمیز سے ایسا خوبصورت محول بنے گا نا آپ کے گھر جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں یہ چیخ و پکار ہی ہر فساد کی جڑے ہے ہر فساد کی جڑ کے آئے چیخ و پکار بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے گدھے کا مسئلہ کیا ہے بات غلط نہیں کرتا تمیز سے نہیں کرتا گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں اسٹائل اب گدھے کو گھاس چاہیے بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں بس سمجھ جاتے ہیں آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے گدھے کو دو منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل لکھو پہلے پوری آواز فیپڑوں میں بڑھے گا بھوکے پھر ہاں ایسا نکالے گا تو گدھے کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واستہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے آپ کو تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے تمیز عدب صحیح ہے نا تو چیخ نے چلانے کا گھر میں اگر محول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہے جیسے وہ ایک آدمی دو بندوں نے شادی کی دو بہنوں سے دو بھائیوں نے دو بہنوں سے شادی کی چھ مہینے گزر گئے ایک کی بیوی بڑی تمیز سے بہت عدب احترام دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پر اتنا روب ہے ایسے تمیز سے بیٹھے رہتی یہ تیرے سامنے میری والی کا تو روب ہی نہیں اس نے کہا میں پہلے دن آئے تھا میں نے گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کپ ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس دیدر رکھا پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی یہ کر دیا ایسے بھٹو بچو اسٹائل سا ہے وہ ڈر گئی نا آپ کوچھ آئیے آپ آ کے اسے اسی سٹائل میں بات کریں کہ میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوں تو اب یہ چھ مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا تو بیگم گولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے بعد میں تو سب چیخنا چلانا پھر تو بھوڑو صحیح ہے نا وہ چیخ ہے آپ بھی چیخو وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اس پیٹ سے بند کرو ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اس طرح طلاق ہوئی ہے شوہر گھر میں آیا تھا کوا تو بیگم انتظار کر رہی تھی کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ اس کو غصے میں بیٹھی بھی تھی بیگم تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا بیگم کا موڑ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا باقی ہے ان کو نہیں پتا چلے گا انہوں نے کیا کیا گھولا فل سپیٹ کے ساتھ دھوڑ کر کے اور زور سے پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے اس پہ ان کی درمیان طلاق ہو گئے تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا دور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ہیں ایسے موقع پہ بیگم یہ مناسب نہیں ہے میں شادی بھی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کر رہی ہو تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے